سلام علیکم فیچر پروگرامرز آیاز خان ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم الیکٹرک سٹی بل جنریٹر بنانے والے ہیں یوزن جاوہ بگنر فینڈلی ہونے والے ہیں اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے یوزر جسٹ انپوٹ کرے گا یونٹس یونٹس انپوٹ کرے گا کہ لیٹس پوز یونٹ نے اپنی بجلی ٹو فٹی جو ہے نا اس کے یونٹس جنریٹ کی ہیں یوزر نیٹ ٹھیک ہے اس کے بعد یوزر یہ جنریٹ کرے گا اور اس کے اوپر اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر لکھا ہو آجائے گا کہ بھائی آپ کا بارہ سو ستتر روپے بل بنا ہے ٹھیک ہے نا تو اس ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں تو چلو ویڈل سٹوڈیو میں نے آن کر لیا ہے ٹھیک ہے اب میں آوں گا فائل پہ یہاں پر لکھوں گا لیکٹ سٹی ڈاٹ جاوہ جاوہ میں لکھوں گا اس کے بعد میں آ جاؤں گا مین کلاس بناوں گا اور مین کلاس بھی نہیں بن کی اچھا سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یوزر سے انپوٹ لینی ہے نا سکینر کلاس کا ایک اوبجیکٹ مالوں گا سکینر اسی is equal to new سکینر سسٹم ڈاٹ ان سسٹم ڈاٹ ان میں لکھوں گا سسٹم ڈاٹ ان میں کرواوں گا ٹھیک ہے سسٹم ڈاٹ ان میں کرواوں گا وہ اور اس کے بعد نا اچھا یہ میں بنا لوں گا اس کے بعد میں اب کیا کروں گا ایک میں ایمپورٹ وہ کروا لوں گا ایمپورٹ جاوہ ڈاٹ ڈوٹل ڈاٹ ڈاٹ سٹار کرواتا ہوں سٹار سے ہوگا کہ ہمیں سب کچھ مل جائے گا ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے ایک میرے پاس کیا ہونا چاہیے ایک یونٹ کے نام کا ہونا چاہیے کہ یونٹ جس کے اندار یوزر انپٹ کر سکے وہ ڈبل ٹائپ کا میں بنا ہوں گا ڈبل ڈبل ڈائپ کا میں اس لئے بنا ہوں گا کیونکہ یونٹس اس میں بھی ہوں گے ڈبل کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں سی سو لکھتا ہوں انٹر نمبر آف نمبر آف یونٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں سے انٹر نمبر آف یونٹ میں نے کر لیے یہاں پر میں یونٹ ایز اکوال ٹو یونٹی نہیں لکھنا یونٹ ایز اکوال ٹو اچھا میں نے ڈبل وہ کروایا ہے نا تو اس وجہ سے میں یہاں پر ڈبل لکھوں گا ٹھیک ہے اور ایک میں نمبر لے لیتا ہوں ایک اور ڈبل ٹوٹل بل کے نام سے لے لیتا ہوں یار ٹوٹل بل ٹھیک ہے اور اس کو میں زیرو سے نیشلائز کر رہا ہوں گا کیونکہ شروع میں نہ تو ہمارے پاس کوئی نمبر بل ہم کوئی پی کریں گے نہ ہی ہمارے پاس کوئی مطلب کوئی جب ہمارے پاس یہی نہیں ہمیں پتا ہوگا کہ بھائی یونٹ ہمارے پاس کتنے ہیں تو ہمارے پاس بل بھی زائد سی بات ہے کتنا آئے گا وہ بھی نہیں ہمیں پتا ہوگا اب میں لگاؤں گا اف سٹیٹمنٹ اف میں کہوں گا کہ اگر یونٹ اس لیس دین ٹو ہینڈر ہے 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 ٹھیک ہے تب کیا کیا ہوگا ٹوٹل بل میں کیا آ جائے گا ٹوٹل بل اس اکول ٹو یونٹ ملٹی پلائے بھائے کتنے روپے کا یونٹ لگائیں عوام پاکستان کی تھوڑی سی آر آج کو ایسی مہنگائی زیادہ ہے تو سوڑی نوٹ کے اوپر ہم ایسا کرتے ہیں کہ لگا دیتے ہیں پانچ روپے کا یونٹ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے پانچ یونٹ مطلب کہ اگر یوزر سو یونٹ کنزیوم کرے گا تو اس کو پانچ روپے کا یونٹ پڑے گا لیٹس بز آپ کے گھر میں سو یونٹ آپ نے کنزیوم کیا لیٹس ایٹی کیے تو آپ لوگ کا چار سو بھی لا جائے گا ایل سیف کے اندر کا اب ہم لگائیں گے یونٹ اس لیس دین ٹو ہینڈر اب یہ بات یہ چیز آپ غور سے دیکھنا طول بملی is equal to unit multiply by multiply by 5 plus unit minus hundred ملٹی پلائب ہے یہ میں بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے اس کو ٹین روپیز کا گھر داتا ہوں اس لائن کا ابھی میں نے کیا لکھ دیا آپ لوگوں نے attention نہیں لینی ہے کوئی اتنی بڑی کو میں نے ہوا نہیں لکھ دیا کہ آپ کو بالکل tension ہو جائے اس کو میں آپ کو ipad کی screen کو پر اس کو visualize کراتا ہوں کہ میں نے کیا لکھ دیا اچھا میں نے لکھا تھا total bill is equal to unit multiply by 5 plus unit minus 100 multiply by 10 اچھا اب else if ہے نا else if کے اندر let's suppose ہمارے unit user input کرتا ہے else if میں یہاں پر لکھتا ہوں else sorry یار میری writing بہت زیادہ یہاں پر ہوئی ہے unit کے جگہ ہم user ki input لے لیتے ہیں user ki input لے لیتے ہیں user ki input اب user ki input ہم کچھ بھی لیتے ہیں 140 لے لیتے ہیں 140 is less than 140 is less than آرہا ہے when 140 is less than آرہا ہے 140 less than 200 سے 200 سے less than ہے تو کیا کروں میں اب یہ ویلی condition ہماری سیٹسپائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے آہ 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 اس کو میں انڈو کرتا ہوں اور ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اچھا اب unit ہم نے کیا کیا ہم نے جو 140 ہے نا اس کو میں نے two instrument divide کر دیا کہ جب user پہلے 100 unit اس میں سے consume کرے گا نا اس کے پہلے 100 unit user consume کرے گا نا وہ 100 unit اس کو پڑھیں گے پانچ روپے کے اگر in fact میں نے 99 user اب ہم وہ کرے گا use کرے گا 100 نہیں 99 آئے گا تو اس کو پانچ روپے کے پڑھیں گے اب رہے کتنے گئے 40 رہے گئے 40 رہے گئے نا کیونکہ کے باقی والے 40 جو ہیں user اس کو ہم 10 روپے کے دیں گے ہم 10 روپے کے دیں گے پہلے 90 unit ہم نے کتنے کے دیئے اور اس کے 5 روپیز کے next 41 اس کے unit کتنے کے پڑھیں گے 10 روپیز کے فارمول کے اندر ہم کمتے input کرتے ہیں unit multiply by 5 ٹھیک ہے unit ہمارے پاس کتنے تھے سوری یہاں پر unit multiply by 5 نہیں لکھا تھا میں نے یہاں پر آئے گا یہاں پر آئے گا جی unit multiply by 5 handed handed آئے گا ہے تو پہلے handed جو ہے نا unit وہ پانچ روپے کے پڑھیں گے user کو hundred multiply by 5 500 آتا ہے plus اس کے اندر بھی میں correction کر دوں گا 140 minus 100 کتنے آ جائیں گے 40 آ جائے گا ٹھیک ہے multiply by 10 آ جائے گا 40 کو 10 سے multiply کریں گے ہم لوگ 500 400 plus 400 equals to کتنا آ جائے گا 900 کتنے روپے اس کے بن جائیں گے سمپل سی calculation ہے اس کے اندر کوئی اتنی بڑی میں نے rocket science نہیں جھاڑ دیا جو آپ لوگوں کو سمجھنا ہے ہم نے کیا کیا سب سے پہلے ہم نے کیا کہ وہ تو ہے نا اس کو ہم نے دو اسے میں ڈیوائیٹ کر لیا ہم نے اس کو دو اسے میں ڈیوائیٹ کر لیا ہمارے 140 units کو ہم نے دو اسے میں ڈیوائیٹ کر لیا جو پہلے 100 unit ہیں یہ وائی لائن جب یہ وائی لائن execute ہوگی اس کا مطلب ہوگا جو پہلے 100 unit ہوں گے user کے جو consume کرے گا وہ پانچ روپے کے پڑھیں گے مطلب کہ 100 کو ملٹیپلائی کریں گے پانچ روپے کے پڑھیں گے next جو 40 units اس کے رہ جائیں گے وہ ہم کتنے کے لگا رہے ہیں 10 روپے ہم ایکسٹرہ کر رہے ہیں یہ میں خود نہیں کہا رہا ہوں یہ واپ ڈو والوں کو rule ہے یہاں پر 140 یہاں پر 40 آ جائے گا multiply by handed ہو جائے گا multiply by handed ہو جائے گا ٹھیک ہے four hundred آ جائے گا اور اس کانسر nine hundred آ جائے گا بسکلی اس لائن کا یہ purpose ہے اس لائن میں میں نے یہ اچھا بھی تو وائز یہاں پر unit نہیں آئے گا بڑھنا یہ گڑھ بڑھ ہو جائے گا بڑھنا یہ گڑھ بڑھ ہو جائے گا سارا گام مسئلہ ہو جائے گا اچھا اچھا تو یہاں پر میں کیا لکھوں گا یہ میں نے ویٹیو سے بنا لی تھی لیکن بس ایک سٹیک کی اس وجہ سے مجھے اس کو دوبارہ اس کی کرجن کرنی پڑی ہے unit is bigger than three hundred unit is bigger than three hundred ہو تو کیا کر دوا total bill is equal to مطلب کہ unit اگر user consume کر رہا ہے three hundred hundred twenty unit اگر user نے consume کی ہیں تو ٹونٹی unit جو اس کے ایک سٹیک کی ہیں اس کے پرائز میں 15 روپیس اس کے پرائز میں 15 روپیس چارج کروں گا وہ میں بتاتے ہوں کیسے ہینڈر کے اوپر ہم نے کتنا کا پانچ روپے ٹھیک ہے پلس میں نے کر دیا two hundred کے اگر user consume کرتا ہے اس کے اوپر میں نے کتنا کا 10 روپے ٹھیک ہے پلس میں ہوں گا unit جتنے بھی ہوں گے minus two hundred multiply by 15 اچھا میں یہاں پر units کرتا دیتا ہوں اس کو کیونکہ کافی ہیں کافی سارے ہیں ایک unit تو نہیں کنزیوم کرتا ہے تو یہاں پر units آگے اب سب کچھ چیز چلے گا اور یہاں پر بھی میں اب user consume کرتا ہے جی three hundred and a twenty یہ والے condition satisfy نہیں ہوتی یہ والے condition یہاں میں unit کر جاتا ہوں ہے یہ والے یہ والے condition satisfy نہیں ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہ والے condition satisfy نہیں ہو رہی three hundred twenty three hundred twenty is bigger than three hundred which means کہ یہ والے condition satisfy ہو رہی ہے تو اس کے اندر یہاں پر آ جائے گا ہمارے compiler انہوں نے ریٹی کے ٹوٹل بھی لائے گا ہندر کو multiply کریں گے five سے کتنا ہوگا 500 plus 200 کو multiply کریں گے 10 سے کتنا ہوگا 2000 یہ ہماری equation بن گئی twenty five twenty five hundred یہ equation ہمیں کیا دے جائے گی twenty five hundred اب three twenty minus two hundred کتنا ہوگی one twenty plus one twenty multiply by 15 twenty five hundred کو ہم جب plus کریں گے 120 سے کتنے ہو جائیں گے twenty six twenty ہو جائیں گے اس کو multiply کریں گے جب 15 سے تو ابھی ہم کیلکلیٹر نکال لیتے ہیں کیلکلیٹر نکال لیتے ہیں twenty six twenty کو multiply میں کرتا ہوں 15 سے 45 ہزار روپے اس کا بھی بن جائے گا اور ایسا ہی ہوگا ایسا ہی ہوگا میں اس کو کرتا ہوں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں میں ملتے ہیں ملتے ہیں توٹل بیل تو پے اس اکتنا بھی لونہ شاید ہیں یہاں پر میں نے چھوٹکیس پریویبل کے اندر میں نے سرور کروایا تھا اس کو میں کرتا ہوں اور کیوٹ کے بغیر بہت ساتھا ایشو ہو رہا ہے توٹل پل کے اندر ہم میں اس کو اکیٹیوٹ کرتا ہوں اور انٹر نمبر اف یونٹ کتنے اٹھی رہنٹی 3300 رو پے رہی ہے تیر تالیس سو رو پے سوری بل بنے گا اس کا تیر تالیس ہو کیسا ہے 3.20 ہے نا 3.20 is bigger than 300 ٹی کہ یہ پہلی condition سیٹسپی ہے ہیلی ہے ہینڈڈ کو ملٹیپلائی کیا 5 سے plus 200 کو ملٹیپلائی کیا ٹین سے وہی وہی چیز آئے گی اور یہاں پر سیل کونٹی مائنس ٹو ہینڈر ون کونٹی کو ملٹیپلائی کیا پائیو سے تو اس حساب سے یہ میرا جانا وہ بل کیلکیٹ ہو جائے گا میں دوبارہ اس کو کیلکیٹ کرتا ہوں اب میں رکھتا ہوں پچاس پچاس یونٹ میں نے کنزیون کی دو سو پچاس روپے بل آگیا کیسے آیا دو سو پچاس پچاس یونٹ دینا پچاس کو ملٹیپلائی کیا پانچ سے اب میں یہاں پر کوئی رکھتا ہوں میں میں 187 یونٹ کنزیون کرتا ہوں 187 کیتنا آگیا 370 روپے یہاں پر 187 کنڈیشن میں کیا اور یہ آتا ہے اب ایسا کرتا ہوں میں رکھتا ہوں 250 دیکھو نہیں آرہا کیوں نہیں آرہا ہم نے اس کو بتایا ہی نہیں ہم نے کہا بھائی 200 کو یہ والا فارمولا اپلائے کرنا اگر 300 سے بڑھا ہو تو یہ والا فارمولا اپلائے کرنا جب 250 ہوگا تو کونسا فارمولا اپلائے کروں ایل سیف دوبارہ میں لگاؤں گا یونٹ میں کہوں گا اگر لیس تھے ہیں تو 300 ہے تو کیا ہونا چاہیے ٹوٹل بل یہاں پر آئے گا یونٹ اس کو میں کدھا کرتا ہوں ٹوٹل بل is equal to بہت مشکل ہو رہی ہے میں یہ ویڈیو ہونا نہیں آرہا ایک منٹس اوکے کتنے روپے کا مانے کیا تھا وہ ہی فارمولا میں اپلائے کرتا ہوں ہندر ملٹیپلائے بے 5 ملٹیپلائے بے ملٹیپلائے کریں گے ملٹیپلائے کریں گے کتنا ہے گا 500 200 کو ملٹیپلائے کیا 10 سے کتنا ہو گیا یہ 35 روز پر ہمیں دے رہی ہے یہ کوششن ٹھیک ہے کتنا ہمیں ابھی انپٹ کیا تھا میں بھول گیا ہوں بار ہے 250 کیا تھا نا 50 ملٹیپلائے بار 12 simple math calculation ہے 50 کو اگر میں کروں گا 500 600 اور یہ 31 روز کا انصر آئے گا میری اگر calculation میں کوئی ایشو ہو جائے وہ الگ بات ہے لیکن اگر میں 250 یونٹ یوزر کنزیوم کرتا تو 31 روز ہی آئے گا اور یہاں پر اب اس کے علاوہ میں نے یہاں پر یوزر کو کیا فیسیلیٹی بھی کہ ہینڈرڈ یونٹ کے اوپر آپ کو پانچ روز پڑھیں گے 200 کے اوپر آپ کو پڑھیں گے 10 روز پڑھیں گے اور 300 جب آپ یوز کرو گے آپ کو پڑھیں گے 12 روز پڑھیں گے اور اگر آپ 300 سے زیادہ extend کر جاتے ہو تو آپ کو پندرہ روپے یونٹ پڑھے گا تو یہ بس سیمپل سی میت ہے اور یہ سیمپل سا پروگرام ہے آئے ہورک کوٹ تا پوائنٹ یار اور بلکل سیمپل سا پروگرام تھا یہ اور اور باقی اس کو اگر آپ نے ڈو وائل لگانی ہو بار بار آپ نے یوزر سیمپٹ لینی ہو تو میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا دی ہے تو اس کو اب ڈو وائل لگا دینا اور اس کے حساب سے execute کر لینا ٹھیک ہے اور میرے سے یہ مسٹیک ہو گئی تھی کہ میں نے یہاں پر نا ایل سیف میں یہ وان ہنگلڈ یہاں پر میں نے مائنس کیا تھا جو میں نے ویڈیو پچھلی بنائی تھی لیکن جب میں نے پروگرام ایڈک کرتے ہو دیکھا تو اس پر میرے لگتی تھی تو یہ ٹھیک اب یہ پروگرام بلکل ٹھیک ہے باقی آپ یہ 3-4 کنڈیشن سے آپ سیٹسپائے ہو سکتے ہو ٹھیک ہے مطلب کہ آپ کا پروگرام execute ہو سکتا ہے اور چاہتا ہے تو اس محیر استاقا ہے کہ آپ کا پروگرام کو تیشتر رسول کی پروگرام با لگتی تھی تو چاہتا ہے مطلب سکتا ہے فالتا ہے مطلب اٹھیک عمدت اسم علیوصے ٹھیک ہے تیسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے